سپریم کورٹ نے پیراغون ہاؤسنگ کیس میں خاجہ برادران کی درخواست زمانت منظور کر لی عدالت نے خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کو رہا کرنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ نے تیس تیس لاکھ روپے کے دو مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا جسٹس مقبول باقر کی سربراہی میں دو رفیقی بینچ نے پیراغون ہاؤسنگ سوسائیٹی کیس کی استعمال کی دوران سما خاجہ برادران کے وقیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نیپ کا اجزام ہے کہ لوگوں کو الارٹمنٹ ہی نہیں دی گئی جبکہ پیراغون ایرسٹس سے باست افراد کے سیٹلز کر دیئے ہیں حسین سفائی نے کہا کہ میرے دونوں موکلوں کو گیارہ جولائی دوہزار اٹھارہ کو گرفتار کیا گیا اور چھے ماہ گرفتاری کے بعد تیس مئی دوہزار انیس کو ریفرنس داخل کیا گیا جس پر سبتمبر دوہزار انیس کو فرد جرمائی کی گئی جبکہ اچھو بائیس گواہ مقرر کی گئے لیکن صرف پانک گواہوں کے بیانات سلب بد ہوئے جسٹس مقبول باقر نے استفسار کیا کہ سوسائیٹی کا کلان کس سے موجود کیا وقین نے کہا کہ یہ سوسائیٹی کی ایڈ اے سے منظور شدہ ہے جسٹس مقبول باقر نے استفسار کیا کہ سوسائیٹی میں شاملات کی راضی کتی ہیں وقین نے کہا کہ سات ہزار دو سو کنال اراضی میں صرف انتالیس کنال شاملات میں شامل ہیں جسٹس مزرالب نے کہا کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ خاجہ برادران کا پیراغون سے تعلق نہیں تو دوسری جانب پیراغون اور خاجہ برادران زمینوں کا تبابلہ کر رہے ہیں وقین صفائی نے کہا کہ ساد رفیق نے پچاس کنال زمین کے اوج پیراغون سے چالیس کنال اراضی نہیں سوسی سوٹ نے دلائل سننے کے بعد اپنے ریمارکس نے کہا کہ نیٹ کے پاس زمانت خارج کرانے کی کوئی بنیاد نہیں نیٹ نے شاملات کی زمین کے پلان میں خلاف ورزی کا الزام نہیں لگایا عدالت میں خاجہ برادران کی درخواست زمانت منظور کرتے ہوئے 30-30 لاکھ روپے کے دو مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیگا ہے